عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خران کا چوتہ سورہ النساء کی شروعات کریں گے اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دئیے اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داروں کی حق تلفی سے ڈرو یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ بے شک یہ بڑا گناہ ہے اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اختفاء کرو یا ان کا نیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے اور ان عورتوں کو ان کے مہر خوش سے دیا کرو ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دے تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے ہاں ان کو ان میں سے کھلاو اور پلاو اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو اور یتیموں کو جانچتے رہو تاکہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائے تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور یہ مال فضل خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائے اور یتیموں کے سرپرست میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بلکل پاک رکھے ہاں اگر وہ خود مہتاج ہو تو معروف طریقے کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو اور اللہ حساب لینے کے لئے کافی ہے مردوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور خریب ترین رشتداروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور خریب ترین رشتداروں نے چھوڑا ہو چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور جب میراس کے تقسیم کے وقت غیر بارس رشتدار یتیم اور مسکین لوگ آ جائے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خود برد کرنے سے ڈرے جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے لہٰذا وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی سیدھی بات کہا کرے یقین رہو کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جل ہی ایک دہتی آگ میں داخل ہونا ہوگا اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اور اگر صرف عورتیں ہی ہو دو یا دو سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا باشرت کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہو تو اس کی ماں تہائی حصے کی حق دار ہے ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہو تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور یہ تقسیم اس وسیعت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو یا اگر اس کے ذمہ کوئی خرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ خریب ہے یہ تو اللہ کے مخرر کیے ہوئے حصے ہیں یخین رہو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائے اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے باشرت کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وسیحت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے خرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا ایک چوتھائی ان بیویوں کا ہے باشرت کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وسیحت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے خرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا آٹھوا حصہ ملے گا اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میرس تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے بالدین زندہ ہو نہ اولاد اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو تو ان میں سے ہر ایک چھٹا حصے کا حق دار ہے اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے مگر جو وسیحت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمہ جو خرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد باشرت کے وسیحت یا خرض کے اخرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدود ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ زبردست کامیابی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو زلیل کر کے رکھ دے گا تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے ان پر اپنے میں سے چار گواہ بنا لو چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ پیدا کر دے اور تم میں سے جو مرد بدکاری کا ارتکاب کرے ان کو عذیت دو پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کرو بے شک اللہ بہت توبہ خبول کرنے والا بڑا مہربان ہے اللہ نے توبہ خبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں چنانچہ اللہ ان کی توبہ خبول کر لیتا ہے اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی توبہ کی خبیلیت ان کے لئے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے اور نہ ان کے لئے ہے جو خفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والوں یہ بات تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو اور ان کو اس غرض سے مخید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو ایلہ یہ ہے کہ وہ کھلی بہائی کا ارتخاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو اور اگر تم ایک بی بی کے بدلے دوسری بی بی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو دھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گنا کر کے مہر واپس لوگے اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے خریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری احد لیا تھا اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہو تم انہیں نکاح میں نہ لو البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا یہ بڑی بے حیائی ہے گھنونا عمل ہے اور بے رہوی کی بات ہے تم پر حرام کر دی گئی ہے تمہاری مائے تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوپیاں تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائے اور تمہارے زیر پیشاوری تمہاری سونتے لی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہو جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلق دے دیا ہو یا ان کا انتخال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے نیز تمہارے سلبی بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شہروں کے نکاح میں ہو البتہ جو کنیزے تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستاسنا ہے اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیا ہے ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو با شرط کے تم ان سے با خائدہ نکاح کا رشتہ خائم کر کے عفت حاصل کرو صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مخرر کیا گیا ہو البتہ مہر مخرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں یقین رہو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے حکمت کا بھی مالک ہے اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہو اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے تم سب آپس میں ایک جیسے ہو لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کو خائدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو باشرت کے ان سے نکاح کا رشتہ خائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کرے اور نہ خوفیہ طور پر ناجائز آشنایاں پیدا کرے پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائے اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زینہ کا ارتخاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مخرر ہے یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقے پر لے آئے اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راستے سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مان نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ ایلہ یہ ہے کہ کوئی تجارت بہامی رضا مندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے اور اپنے آپ کو خطر نہ کرو یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ بات اللہ کے لیے بلکل آسان ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیس کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوخیت دی ہے ان کی تمنہ نہ کرو مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مخرر کیے ہیں جو والدین اور خریب تنین رشددار چھوڑ کر جائے اور جن لوگوں سے تم نے کوئی احد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے مرد عورتوں کے نگران ہے کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضلتی ہے اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں چنانچہ نیک عورتیں فرمان بدار ہوتی ہیں مرد مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں زدہ خوب کر سکتے ہو پھر اگر وہ تمہاری بات مان لے تو ان کے خلاف کاروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو یخین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان فوٹ پڑھنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو نیز رشتہ داروں یتیموں مسکینوں خریب والے پڑوسی دور والے پڑوسی ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور رہاکیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلخین کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے فضلے سے جو کچھ بھی دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ظلیل کر دینے والا آزاب تیار کر رکھا ہے اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بترین ساتھی ہوتا ہے بھلا ان کا کیا بگر جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے اللہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو ان سے کئی گناہ کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے پھر یہ لوگ سوچ رکھے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ افتیار کیا ہے اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے